اچھا ویس بھائی یہ ایک بھائی ہیں ہارس راوف ان کا سوال ہے کہ تجال کنطلق حمیدیس پاک میں ملتا ہے کہ جب تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا تو اس وقت تک اس کی یعنی وہ اس کا خروع یا وہ نہیں آسکتا جب تک اس کی نشانیاں بیان جب یعنی وہ اس کا ذکر ہونا بند ہو جائے گا تاب تو زہر ہوگا تو آپ تو ذکر کر رہے ہیں اتنا زیادہ اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والا میں نے رو کے رکھا جو حدیث شریف میں کلکلی الفاظ آتے ہیں مجھے بھی اس کا نمبر وغیرہ یاد نہیں ہے لیکن بہر حالی یہ موجود ہے اگر میرا جو پورا کانٹیکسٹ ہے نا اور جو پورا کانٹینٹ ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو اور کلیر ہو جائے گا کہ ہم نے حدیث شریف سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو یومن کا سنا و یومن کا شہر یومن کا جمعہ وسائر و ایامہی کا ایامہ کم پہلا دن سال کی طرح دوسرا دن مہینے کی طرح تیسرا دن ہفتے کی طرح اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے اور ہم نے اس کو سٹڈی کر کے یہ یعنی جو ہماری سمجھ میں آئی ہے علم سارا ہی سارا اللہ کے لیے ہے اور وہی علم دینے والا سمجھانے والا سکھانے والا ہے اور ہر علم کا ریفرنس اللہ رب العزت کی ذات ہے تو وہی بہتر جانتا ہے لیکن جو کچھ ہماری سمجھ میں بات آئی ہے کہ یہ جو تین ڈیز ہیں یہ تین ایراز ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ آپ نے ہم سے سوال کی تو میں نے اپنے پرسپیکٹی میں جواب دینا ہے اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو جب بریٹش ایمپائر ٹیک آور کر رہی تھی تو کیا اس وقت دجال کا ذکر ہو رہا تھا ہندوستان کے مسلمان تو ملوکیت کے زیرے سایہ تھے یا اپنی مزدوریوں میں لگے ہوئے تھے یا دربان بنے ہوئے تھے یا ہندووں کے ساتھ رہ رہ کے ان کی شناخت بھی مسخ ہو چکے چند نورڈن ایڈیا جن کو اب پاکستان کہتے ہیں یا کچھ جگہوں پر باقی تھی کچھ نہ کچھ شناخت وہاں پہ بھی ہندووں کا اثر موجود تھا لیکن زیادہ تا ہے تو یہ ہی صورتحال تھی تو وہاں کس نے فتنوں دجال کا ذکر حتی کہ آپ پرانے لیٹریچر اٹھا کر دیکھ لیں اس دور کے علماء کو کہا مدرسین کتابیں لکھی سب کچھ ہوا لیکن دجال کا ذکر اس میں نہیں ملے گا اس وقت کا اگر آپ لیٹریچر نکال لیں بکس نکال لیں لوگوں کے وراز نکال لیں تو آپ کو وہ کانٹینٹ مل جائے گا حتیٰ کہ ان کی موجودگی تک ان کے جانے تک بھی بڑے بڑے سکولرز جن کی بکس آج بھی بڑے عام اویلیبل ہیں آپ کو اس طرح کا ذکر اس وقت نظر آئے گا کہ کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے یا وہ بھی بہت کم تو لہٰذا جب دجال آیا اس ٹرم تو پتہ ہی نہیں چلا اب تو ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ ہم تو پچھلی کتنے عرصے سے دجال کی سسٹم میں رہ رہے ہیں اب جب ہم نے ٹکنالوجی کو دیکھا ہے اور اب ہم نے جب یہ ریلائز کی ہے تو آپ کو گلی گلی ہر کوئی کہتا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اسی دجال آ چکا ہے یا آپ کو موبائل ہی دجال ہے اب یہ زبان زیادہ خاص و عام یہ بات ہو چکی ہے جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ میں اور آپ اپس میں گفتگو کر رہے ہیں موبائل کی ایپس آف ہیں مائک کی ایکسیس نہیں ہے کسی چیز کو ہر چیز کوٹ ہے پھر بھی آپ اپنا میسنجر کھولتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ایڈ نظر آتا ہے اسی بات کا جو آپ نے کی ہوتی ہے اور یہ ملٹیپل ٹائمز ڈسکس کر چکے ہیں اور ہم نے ایکسپریمنٹیشن بھی کی ہے کہ اگر آپ کوئی بات سوچیں ہر دفعہ نہیں ہوتا لیکن کئی دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ اگزیکلی وہی ویڈیو یوٹیوب پہ آپ کھولیں گے موبائل وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو ٹکنالوجی آپ سو رہے ہیں آپ کے بیڈروم اب میں آپ کی سیکیورٹی پرائیویسی نہیں ہے آپ کا موبائل فون اس کا فرنٹ کیم بیک کیم آپ جہاں جا رہے ہیں اس کا جی پی ایس ہر ہر چیز ایک سینٹرل سرور کو سرو ہو رہی ہے جو خدای کا دعویٰ اس وقت کر چکا ہے ان کو پتا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں کیا پسند کرتے ہیں کیا پیتے ہیں کون آہ آہ جہادی مزاج کا ہے کون جو ہے وہ تاغوتی مزاج کا ہے کون خیر کا ہے کون برد کا ہے انہیں یہ پتا ہے آپ نے ناشتہ کیا کیا انہیں یہ پتا ہے کہ جب آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کیلریز کتنی رن ہوئی ہیں آپ کا سمارٹ فون یہ بھی کنیک کر رہا ہوتا ہے قدم کتنے آپ نے لیے سانس کتنے لیے کتنی دیر سوئے آج آپ بیمار ہیں آج آپ ٹھیک ہیں آج آپ چھتری لے کر گئے یا بغیر چھتری کے گئے موٹر بائپ پر گئے یا آہ دوسرے پہ گئے آپ کا آفیس کہاں پہ آپ کا گھر کہاں پہ آپ کے بہن بھائی کتنے آپ کے اببو کیا کرتے ہیں ایک ایک چیز ان کو بتا ہے یہ تو میں بہت بڑی انفرمیشن دے رہا ہوں جو اس فیس بک پہ آپ نے ہر کسی کو بتائی ہوئی ہے لیکن اس کی سپیسیفک ڈیٹیلز ہیں جو ڈیٹا سائنس والے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اگر آپ مجھے اپنے پچھلے دس سال کی یہ انفرمیشن دے دیں رینڈم لی ڈیلی بھی ضروری نہیں ہے جیسے انسٹرگرام پہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ دے رہے ہوتے ہیں آج یہ کھایا آج یہاں موو کیا آج اس ریسٹورنٹ پہ ڈینر کیا آج مری گھومنے گئے آج بی بی کو یہاں گھومانے لے کر گئے this is my cousin this is my wife this is my husband this is my son اور آج نیا بچہ پیدا ہو آج بھی یہ فلاں ہوا دس سال بھی نہیں آپ مجھے دو سال کی انفرمیشن دے دیں تو ڈیٹا سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے سٹیٹسٹکس میں انسان اتنا آگے پہنچ چکا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ یہ ڈیٹا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فیڈ کریں وہ بتا دے گا کہ مسافر بھائی پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد فلان جگہ پر یا فلان جگہ پر نہ سہی کم از کم فلان فیننچل لیول پر ہوں گے یا ان کی زندگی میں اتنے سال باقی ہیں کیوں اس لیے کے ڈیٹا کی ایکسیس ہیتنی زیادہ ہے ان کے پاس ساری دنیا کا انفرمیشن ایک ایک عربوں انسانوں کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے خود سوچیں آپ اور ایک دو لوگ ایک دو کمپنیز اس کو اون کر رہی ہیں اور آپ مطلب جس کو نہیں بھی پتا ٹیکنالوجی کا اس کے لیے بھی سمجھنا کتنا آسان ہے کہ آپ پوری دنیا کے انسانوں کا میسے کروڑوں عربوں انسانوں کا ڈیٹا فیڈ کریں کہ جن لوگوں کو ٹوماٹر پسند ہے آپ کو سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کو ٹوماٹر پسند ہے ان میں سے نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ زندگی میں اتھلیٹ بنے فور ایکزیمپل ڈیٹا پانٹ میں سمجھانے کے لیے عام بندے کے لیے کہا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خزر کو بھی ٹوماٹر بہت زیادہ پسند ہیں تو نائنٹی پرسنٹ ہی جانس ہے کہ خزر بھی ایتھلیٹ بنے گا سمجھنے کی ضرورت نہیں اس کے بچے لوجک کیا وہ چھوڑیں صرف ڈیٹا کی بات انفرمیشن کی بات کر رہا ہوں اور جو بندہ ریسٹورنٹس میں ہفتے میں تین دفعہ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چالیس سال کی عمر میں کنگال ہو جائے گا فور ایکزیمپل الٹا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیوں کہ دنیا کے جو عربوں انسانوں کا ڈیٹا ایک سرور میں ہے وہ یہ سجسٹ کر رہا ہے کہ جتنی لوگ پچھلے پانچ سال میں تین سے زیادہ دفعہ ہر ہفتے ریسٹورنٹ میں گئے وہ پانچ سال کے بعد ایسے ہو چکے تھے لہٰذا اس کے بھی نائنٹی پرسنٹ چانس ہے یہ میں بلکل موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں لیکن کمپیوٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس قدر ایڈوینسڈ ہیں کہ وہ ایک ایک چیز کا ڈیٹا ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو اس فیننشل ہاؤس ہورڈ سے تھا جو اس ریجن میں تھا جو اس ملک میں تھا جس ملک میں ڈالر کا ریٹ اتنا تھا جس ملک میں یہ ہوا وہ ہر چیز کو آپ فیٹ کریں تو دیک انٹیل ایچ انڈ ایوری تھے اور یہ میں لوجیکلی آپ کو بتا رہا ہوں لوجیکلی بتا رہا ہوں کہ وہ ڈیٹا مجھے بھی دیا جائے میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں تو یہ ٹیکنالوجی نعوذ باللہ خدای کا دعویٰ کر چکی ہے تو یہ اب تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ موبائل دجال ہے ہر کوئی جہاں سے کھنے میں جب دجال کی بات کرتے ہیں تو نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں بھائی دجال آ چکا ہے یہ آپ کا موبائل دجال ہے اب تو لوگوں کو سمجھ آنے لگ گئی ہے لیکن یہ ڈسکشن آپ مجھے بتائیں کہاں تھی جب بریٹش ایمپائر ٹیک آور کر رہی تھی تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے لوگ کے دجال اس فارم میں آئے گا پہلے وہ تو جب گزر بھی گیا تیسرے دن میں ہم داخل ہیں پھر ہمیں پتہ چال رہا ہے تو وہ جو نشانی ہے نا وہ پوری ہو چکی ہے دجال کا ذکر جب بالکل موقوف ہوا دجال تب ہی آیا پتہ نہیں چلا کہ تو اب جو ایسا پرسن آئے گا اس میں دجال یہ نہیں ہے کہ ذکر نہیں ہوگا وہ تو امام عدی کی حکومت ہوگی آپ اس کو جوڑیں نا کیسے جڑتا ہے جب حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام عدی کی حکومت ہوگی سات سال تک امام عدی کی حکومت رہے گی تو امام عدی کی حکومت کا خاتمہ دجال یعنی دجال ظاہر ہوگا تو اس اپتیسنیز ہو جائے گا خروج ہوگا اس دجال کا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام عدی موجود ہوں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ موجود ہو خلیفت اللہ فیل ارز موجود ہو تو دجال کا ذکر نہ ہو آنے والے ان کو پتا نہ ہو بلکہ تو ان کے تو ڈیٹ بھی پتا ہوگی کیونکہ حدیث شریف میں کلیر ہے کہ اتنے عرصے کے بعد سات سال کے بعد دجال آئے گا تو اس ڈیٹ کو اگر حکومت آئی ہے تو سات سال کے اندر دجال ہے ان کو تو منت ویک سب پتا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو الیٹ نہ کریں لہٰذا یہ اور کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد وہی ہے کہ جب دجال کا فرس ڈے سٹارٹ ہونا تھا اس وقت باقی لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا واللہو اعلم اللہ السلام و سواب اقول قولی حضا و استغیر اللہ علیہ و لکن